تو جناب کچھ ٹائم پہلے میری نظر سے ایک نیوز گزری تھی اور اس نیوز پر میں ریاکشن دینا چاہ رہی تھی مجھے اپنا ریاکشن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دوں تو کیا دوں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طرح سے آپ کیسے اگزامپل سیٹ کرتے ہیں میں بات کہہ رہی ہوں سندھ بورٹ کی سندھ بورٹ نے ان لڑکیوں کے خلاف جنہوں نے اگزامنیشن ہال میں چٹنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پہ وائرل کی ان کے خلاف یہ ویستہ رہی ہے کہ انہیں فیل کر دیا جائے اب میری ناخذ عقل یہ سمجھنے سے حاصر ہے کہ کس طرح ان بچوں کو آپ ریالائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں میکسیما آپ نے کیا کیا ہے آپ نے انہیں فیل کر دیا ہے تو جو بچے پہلی نہیں پڑتے جو چٹنگ کر کے پاس کھونے کا پلان کر رہے تھے ان کے لیے یہ کیا ہے مطلب ان کو بیسکلی ان کا پاس ہونا ہی ہونا ان کے لئے کوئی زیادہ میٹر کرتا تو تھا نہیں انہوں نے تو ویسی بھی چھاپ کے پاس ہونا تھا وہ اس سال نہیں ہو پائیں اگلی سال بھی وہ یہی پریکٹس کریں گے ہاں بس ٹک ٹاک پہ ویڈیو نہیں دالیں گے لیکن چٹنگ ضرور کریں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ exactly کس قسم کی پنشمنٹ ہے جو ان کو دی گئی ہے یا کس طرح اس اپنی negligence کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے یا cover up کرنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ میری ناکس عقل جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کو accept کرنے کو ready نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے exam دیا تھا metric کا تب بھی اسی طرح کی situation ہوتی تھی کہ جی بھرے چل رہے ہیں چٹنگ ہو رہی ہے teacher کے سامنے چٹنگ ہو رہی ہے اور teacher کچھ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ اس کو شاید اتنی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو کچھ کہہ سکے اور government کی طرف سے تو اجازت ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ جب ایسے بچوں کو باہر نکال دیں ان کی سخت تلاشی لیں سب کچھ کریں لیکن جو حالات ہیں شاید وہ اجازت نہیں دیتے تو system کے اندر جس change کی ہم کافی time سے بات کر رہے تھے کیا exactly وہ changes ہم دیکھتے ہیں changes تو کہہ ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے ان بچوں کو ان لڑکیوں کو جنہوں نے یہ video viral کی تھی اس situation کو government کو actually ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا government کو اور ان کو اتنی کوئی سخت سزا دینی چاہیے تھی نا کہ ایک example set ہوتی کہ ان لڑکیوں نے جو ہے وہ نقل کی تھی اور اس پہ ان کو یہ سزا ملی ہے اور یہ teacher وہاں موجود تھی ان کو یہ سزا ملی ہے کیونکہ جو بھی جتنی بھی وہ لڑکیاں تھیں جتنے teachers تھے ان کی شکلیں کافی اچھے طور پر نظر آ رہی تھی آپ ان بچوں کو ریسٹرکیٹ کرتے سگڑ سکتے تھے for next 5 years آپ ان پہ پابندی لگا سکتے تھے کہ وہ ملک میں کیا ملک سے آپ ان کو کچھ اس طرح کا اہدام اٹھاتے کہ وہ کہیں بھی آگے اتنے سال تک نہیں پڑ سکتی کیونکہ انہوں نے یہ chitting دکھی ہے یا وہ کہیں بھی کسی بھی دارے میں admission لے تو انہیں authorized certification یا کسی بھی طرح کے course کا کوئی بھی certificate نہیں ملے گا آپ کو شاید تھوڑے سے بچوں کے ساتھ یہ سکتی کر کے آپ بہت سارے بچوں کا future secure کر سکتے تھے اس teacher کو آپ یہ سزا دے سکتے تھے کہ وہ آگے کہیں بھی apply کرے اسے کوئی proper job نہیں ملے گی as a teacher ان پہ آپ as a restriction پورے lifetime band لگا سکتے تھے teacher کے job کے طور پر شاید ان کی family کو problem ہوتی میں سمجھ سکتے ہوں کہ ان کو شاید تکلیف ہوتی لیکن ان نے جس مقصد کے لیے بھی یہ حرکت کی کہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا وہ اپنی روزی حلال نہیں کر رہی تھی آپ کو کبھی کبھی لوگوں کو صدھارنے کے لیے کچھ لوگوں کو تکلیف سے گزروانا پڑتا ہے آپ ہر ایک کو comfort zone میں نہیں رکھ سکتے آپ کو پتہ اس سے جب میں نے اس ویڈیو اس topic پر ویڈیو بنائی تھی کہ examination hall میں یہ ہوا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں میں link description میں بھی دے دوں گی link connect بھی کر دوں گی اس ویڈیو سے تو پلیز آپ ضرور دیکھیں گا وہاں پہ کچھ بچوں نے comments کی ہیں اور they were so concerned کہ یار ہم نے paper دیا ہے ہم نے محنت کی ہے ہم اتنا پڑھ کے یہاں تاک آگے بڑھے ہیں اور یہ بچے جو بینہ محنت کے اتنے مزے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ اتنے مزے سے جو ہے نا وہ scores لے رہے ہیں تو ہماری محنت کا کیا فائدہ آپ ان بچوں کو جو اصل میں محنت کرتے ہیں جو اصل میں struggle کرتے ہیں marks حاصل کرنے کے لئے ان کو آپ کہاں justify کر رہے ہیں please sir جو بھی authorities ہیں ma'am اس بات کا سوچئے گا ضرور کہ چیزیں change over the night نہیں ہوتی آپ کو ground work کرنا پڑتا ہے آپ کو اور یہ ابھی سے نہیں ہے کتنے سالوں سے اور اب ہم اتنے اتنا ٹائم بزر چکا ہے اور ہم کتنا ویٹ کریں ایک real change دیکھنے کے لئے ہم کم از کم چلیں بڑی چیزوں پہ ہم بات نہیں کرتے بڑی چیزوں کا ہم کہتے ہیں کہ چلیں واقعی میں آپ کو بہت ٹائم لگ رہے آپ کی government ہے آتی ہے جاتی ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ مسائل تو ایسے ہیں کہ جن پہ کام کیا جا سکتا ہے جن کو شاید اگر reforms لانے کی کوشش کی جائیں تو کوئی بھی پڑا لکھا آدمی ان reforms کو آنے سے نہیں روکے گا وہ بھلے کسی کی بھی government ہو تو خدارہ اس چیز کے بارے میں سوچیں ان بچوں کے future کے بارے میں سوچیں جو لاکھوں بچہ ہر سال exam دیتا ہے ان میں سے کتنے لاکھوں جو ہیں وہ محنت کر کے آگے آنا چاہتے ہیں اور صرف چند ہزار اور چند گندے انڈوں کی وجہ سے ان بچوں کا future بھی دعوتے لگ جاتا ہے تو پلیس اس بارے میں غور ضرور کریے گا میری طرف سے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ سے ایک request ہی میں کر سکتی ہوں اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی ان کے میں خود اس pain سے گزر چکی ہوں میں خود یہ دیکھ چکی ہوں کہ ہم کتنی محنت کرتے تھے اور ہمارے سامنے books کھول کھول کے chitting ہو رہی ہوتی تھی اور اتنے سال گزر گئے بعد گئی رات گئی لیکن ابھی بھی وہ trauma ہے تو پلیس اس چیز کو ضرور consider کریں مجھے پتا ہے بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے میں اداروں میں تعلیمی اداروں میں بہت خابل لوگ بیٹھے میں اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں تھوڑا سا ایکشن سٹرک لیں لوگ کے اجینس تو یقین ان کوئی چینج کوئی اچھا چینج آ سکتا ہے thank you so very much اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اچھی باتیں کریں گے اچھا پوڈکاس کریں گے until then take care of yourself do not forget to like share this this video and subscribe this channel thank you so very much Allah Hafiz وماللہ